مولانا فضل الرحمن صاحب بیان دیا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمن کو افغانستان کے دورے کے لیے نہیں بلایا اور نہ یہ مولانا فضل الرحمن کا کوئی سرکاری دور ہے بلکہ یہ خود دی مو اٹھا کر چلے آئی ہیں اور کافی عرصے سے ہم سے یہ اپیل کر رہے تھی کہ ہم افغانستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کس طرح واپسی پر مولانا فضل الرحمن کی افغان طالبان نے چھترول کی اور یہ ساری حقیقت کیا ہے یہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سارے موجود بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دراصل بات یہ ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمن افغانستان میں لینڈ ہوئے تو افغانیوں نے مولانا فضل الرحمن کے خلاف اعتجاج کرنا شروع کر دیا کہ مولانا فضل الرحمن انسانیت کا دشمن ہے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے اس لئے افغانستان کے لوگوں نے مولانا فضل الرحمن کے خلاف اعتجاج کیا کہ مولانا فضل الرحمن کو افغانستان سے باہر نکالو آپ جس طرح ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھوں میں کارڈ اٹھائی ہوئے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمن انسانیت کا دشمن ہے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے اس کو افغانستان سے نکالو لیکن جب افغانستان کی حکومن نے صرف ایک بیان دینے پر اقتفاق کیا تو افغانستان کے لوگوں نے کارڈن کو اپنی ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اور جب مولانا فضل الرحمن پاکستان واپسیکل کی ائرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پر مجود لوگوں نے مولانا فضل الرحمن پر حملہ کر دیا اطلاعات کے مطابق عملہ ہوتے ہی مولانا فضل الرحمن تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا جبکہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو موجود لوگ تھے وہ طالبان کھیتے چڑ گئے اور طالبان نے ان لوگوں کا کافی پھینٹر لگایا جس کے بعد ان نظامیہ نے آ کر دونوں فریقین کے درمیان صلح کروائی لیکن آپ کو یہ تمام خبریں مینسٹری میڈیا کو دیکھنے پر نہیں ملیں گی کیونکہ مینسٹری میڈیا اس وقت ان تمام لوگوں کے کنٹرول میں ہیں کیونکہ پچھلے سولہ ماہ کی حکومت نے ان لوگوں نے پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی جو کہ انہوں نے ٹیکسوں کی صورت میں ادا کی ان لوگوں نے میڈیا پر بارش کی طرح اڑائے اور اپنی مرضی کے شیعرات اور خبریں چلواتے رہیں اس لیے یہ میڈیا آپ بھی ان لوگوں کے سر و رسوق میں ہیں اور جو یہ خبر چلوانا چاہتے ہیں یہ میڈیا بہی خبر چلاتا ہے لیکن ہم آپ کو صحیح سے اگاہ کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ ان چورو لڈیروں کا حال کیا ہو رہا ہے باقی آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ